ہیلو فرینڈز اسلام علیکم میں سنبول صدیقی اور آپ کے لئے لے کے آئیں ہوں آج بہت ہی گلمرس پلانٹ اور اس کا نام ہے ونڈرنگ جو اور ونڈرنگ جو جو ہے اس کو ٹرے ڈیس کینٹیا زیبرینہ بھی کہتے ہیں اور زیبرینہ پینڈیولا اس کا نام ہے اس کے علاوہ اس کا نیا نیم جو ہے جو ہے آج کل تھوڑا سا کانٹروورشل بنا ہوا ہے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں ونڈرنگ ڈوڈ ڈی ڈی ای تو ابھی میں سرچ کر رہی تھی تو یہ میرے لئے بھی تھوڑا سا نئی بات تھی مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ ونڈرنگ جو ہم کہتے ہیں لیکن اس میں انہوں نے لکھا ہے ونڈرنگ ڈوڈ بھی کہہ سکتے ہیں اور ونڈرنگ جو بھی کہہ سکتے ہیں یعنی کہ جے یو جے ای ڈبلو تو ابھی مختلف آپ کو اس کی ورائیٹیز بھی نظر آئیں گی سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تین چار ورائیٹیز اور بھی ہیں میرے پاس تقریبا ساری ورائیٹیز موجود تھیں ایکسیپٹ جو ابھی میرے پاس یہ والی جو ورائیٹی ہے یہی رہ گئی ہے باقی ساری برڈز نے خراب کر دیں کبوں نے توڑ دیں تو وہ میرے پاس اب نہیں ہیں لیکن ساری ورائیٹیز آویلیبل ہیں تمام نرسریز میں بہت ایزیلی مل جائیں گی ہارڈی پلانٹ ہے تو بات ہو رہی تھی کہ اس کے نام کی تو اس کا ایک اور بھی نام ہے کومن نام ہے ویریگیٹیڈ سپائیڈر ورد اور زیبرینا میرے خیال سے پینڈولا نام اس کا اسی لیے پڑھا ہے کہ اس میں جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو اسٹریپس ہیں وہ بلکل زیبرا جو پلانٹ ہوتا ہے نا اس سے تھوڑے سے مشابہت رکھتے ہیں ملتے جلتے ہیں تو آئی تنگ اسی لیے اس کا نام شاید یہ پڑھا ہوگا اس کے علاوہ جو ہے زیبرینا پیرینیل پلانٹ ہے اور جو ہے یہ میکسیکو اور نورتھ امریکہ جو ہے کومنلی جو گرون ہوتا ہے یہ ہینگنگ پورٹس میں ہوتا ہے تو اس کے علاوہ جو ہے شروع میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ بہت گلیمرائز کرے گا تو یقینا یہ آپ کے گارڈن کو بہت ہی گلیمر دیتا ہے بہت خوبصورت لگتا ہے اس کی جو کلرنگ ہے پرپلش اور گرین کے ساتھ اور پنگ شیٹ کے ساتھ جو دوسری ورائیٹیز ہیں تو اتنی خوبصورت لگتی ہے اس کی ہینگنگ باسکٹس ہینگنگ پلانٹرز آپ کسی بھی طرح کا لگا سکتے ہیں کوئی اس میں ایشو نہیں ہونے والا آپ کسی بھی طرح کا لگائیں اور زیبرینہ جو یہ پلانٹ ہے ونڈرنگ جو ہے ایکچلی اس کو جو ہے ایک اور بھی نام سے یاد کیا جاتا ہے اور وہ نام ہے انچ پلانٹ انچ پلانٹ جو اس کو کہتے ہیں اس کے آپ نے غور اگر کیا ہو اس کا جو لیف نوڈ ہے پتوں کا جو نوڈ ہے اس کی سٹیمپ میں ایک انچ جو ہے نا آپ غور اگر کبھی کریں کہ اس میں کتنا اس کے جو پتے ہیں نا اس میں ایک انچ کا آپ کو سپوس گیپ نظر آئے گا تو اگر آپ اس کی سٹیمپ پر دیکھیں گے نا غور کریں گے تو آپ کو یہ فیلنگ آئے گی اور اسی لیے اس کا ایک اور نام انچ پلانٹ بھی اس کو کہتے ہیں تو چلیے اس کی تھوڑی سی کچھ معلومات ہے میرے پاس وہ آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلی تو دیکھیں یہ جو پلانٹ ہے زیبرینہ ونڈرنگ جو ونڈرنگ ڈود بیوٹیفل بہت ہی بیوٹیفل پلانٹ ہے سوٹیبل ہے جسے میں نے بتایا انڈور آؤٹڈور دونوں جگہ پہ آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن ایکسپسن ایکسپوزر بہت زیادہ آؤٹڈور میں نہیں ہونا چاہیے پھر آپ کے لیے پرابلم ہو جائے گا اس کے کلر جویں خراب ہو جائیں گے سٹرننگ ڈیپ پرپل کلر جیسے ہی نظر آ رہے ہیں نا اسی طرح گرین لیوز جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اور آگے ابھی آپ دیکھئے گا اس میں ایک اور ورائیٹی آتی ہے جو ریسے تو تین چاہ ورائیٹیز چل رہی ہیں سلائٹس لیکن اس میں جو سلور والی ورائیٹی ہے وہ اس کے جو سٹریپس ہیں وہ بہت ڈینس ہوتی ہے اور اتنی خوبصورت گروت ہے اس کی ڈیفرنٹ ورائیٹیز کی ڈیفرنٹ آپ کو شیپ ایک ہی ہوگی لیکن کلرنگ جو ہے نا وہ بہت 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 خوبصورت ہے تو اس کو ضرور آپ لگائیے لائٹ ریکرمنٹ جو ہے آپ نے اس کو برائٹ ان ڈیریکٹ لائٹ میں رکھنا ہے وہ بیسٹ ہے اس کے لیے آئیڈیال ہے ٹریڈیس کینٹیا زیبرینا کے لیے اور ونڈرنگ ٹریڈیس کینٹیا جو ہے اس میں آپ نے ویری لو لائٹ میں بھی کنڈیشن میں چل جاتا ہے لیکن اس کا کیا ہوگا کہ ڈیکریز ہو جائے گا اس کا ماؤنٹ آف پرپل جو کلر ہے نا تو کم ہو جائے گا تو اس لیے آپ نے یہ بس خیال رکھنا ہے اور مزید گرینری بھی نہیں دے گا پھر یہ تو اس کو برائٹ لائٹ دیجئے فرٹیلائزر کی اگر بات کریں تو ہاں سوری تو اس کو ڈیسنٹ آماؤنٹ آف سن دیں آپ پرپل کلر کے لیے گرینری کے لیے تو تبھی یہ بہت اچھا سا چلے گا یہ پر نپتہ یہ تبھی ہے گروہ اس کی تبھی اچھی ہوتی اور کیا ہوگا اگر آپ دھوب زیادہ دیں گے اس کو تو یہ شیڈی سپورٹس اس پہ آنا شروع ہو جائیں گے اور یہ وائبرنٹ کلر ہے نا یہ آہستہ آہستہ سے فیڈ ہونا شروع ہو جائے گا تو برائٹ لائٹ دیجئے ٹیک ہے اور وارٹر کی اگر بات کریں اور فرٹیلائزر کی تو وارٹرنگ موڈریٹ دیں بہت زیادہ اس کو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی آپ اس کو گیلا رکھیں مویسٹ رکھیں لیکن بہت زیادہ کیچڑ پانی والی سوگی مٹی نہیں ہوگی جب دوبارہ آپ پانی ڈالیں تو چیک کر لیں کہ ڈرائے ہے تو ضرور رکھیں اور مویس سائٹ پہ رکھیں اس کو ٹھوڑی نمی رہنی چاہیے اس کو نمی پسند ہے جب فیلڈ ڈرائے کریں آپ پانی نہیں اس میں لگے کہ پانی اب نہیں ہے کچھ خوشک لگ رہی ہے مٹی تو پھر آپ اس میں پانی ضرور دیں مسٹنگ کریں آج کل گرمی ہے مسٹنگ اس کو بہت ایکسٹریم پہ پسند ہے دیکھیں سلور والی آ رہی ہے گرین کے ساتھ بڑی بیوٹیفول ہے یہ باری ورائی ٹی وی اس کے علاوہ وارٹر آپ ڈیریکٹلی اس میں بھر کے نہ ڈالیں کوشش کریں اگر یہ بہت جیسے میں نے بتایا کہ ڈینس ہوتا ہے یہ تو تھوڑا سا ایک دم جڑوں کی سائٹ پہ بھر کے مٹ ڈالیں اس کو نا تھوڑا دور سے ڈالیں پانی اور چھڑکاؤ کریں خوب رچ کے دیں مسٹنگ کریں بیسٹ ہے دھولائیں اس کو واش کریں ساف سترہ رکھیں بڑا اچھا ہے اس کے کلرنگ بڑی خوبصورت آتی ہے اس کی نا تو ورنہ کیا ہوگا روٹ روٹ ہونے کا ہوتا ہے اگر آپ پانی بہت زیادہ ایکسٹریم پہ اس کو دے دیں گے اور اگر بہت زیادہ دھوب میں رکھیں گے تو براؤن ٹرن براؤن ہو جائیں گے اور کرسپی ہو جائیں گے تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے آہ وارٹر کا اور فرٹیلائزر میں آپ کو بتاتی ہوں ڈیلیوٹڈ ہاؤس پلانٹ فرٹیلائزر منتھلی دیں آپ یا گوبر کی خات کا بنا ہوا بھی دے سکتے ہیں آپ لیکوڈ فرٹیلائزر حالکہ اس کو اتنا زیادہ فرٹیلائز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن بہرحال دینا تو ہوتا ہے پودوں کی دیکھ بھال کے لیے ان کی نشو نمہ کے لیے ان کی گروت کے لیے تو ضرور دینا ہوتا ہے تو یہ جو سلائیڈ چل رہی ہے جسے پکچرز نظر آ رہی ہیں یہ میں صرف آپ کو اس طرح دکھا رہی ہوں کہ یہ ورائیٹیز بھی آپ دیکھیں کہ یہ بھی ونڈرنگ جو ہے زیبرینہ ہے انچ پلانٹ ہے اور سپائیڈر گروت ہے تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ میں نے آپ کو صرف ایک ہی ورائیٹی جو میرے پاس تھی وہ دکھائی ہے تھوڑا سا ایڈیا ہو جائے اس وجہ سے سلائیڈ چل رہی ہے تو یہ ہو گیا جی اور اس کے علاوہ سوائل مکسٹر کی بات کرتے ہیں سوائل مکسٹر جو ہے فرینڈز وہ ہمیشہ کی طرح ویلڈرنڈ سوائل چاہیے وارٹر لاؤگنگ نہیں ہونی چاہیے اب جیسے میں نے یہ مٹکیوں میں لگایا مٹکی پلانٹرز تو آپ لگا سکتے ہیں جو بھی آپ کی مرضی ہو آپ لگائیے جس میں بھی دل چاہے لگائیے تو لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے سب سے زیادہ آپ کو خیال یہی رکھنا ہے کہ جو سوائل آپ نے ویلڈرنڈ تیار کرنی ہے وہ ارگینک میٹر ہونا چاہیے کمپوز کھا دیں ورمی کمپوز پتوں کی کھاک لیف مولڈ اور اس میں فنجسائیڈ پورڈر ڈالیے تھوڑا سا اچھی کمپنی کی چیزیں لیجئے اور سب آپ کو گارڈن میں اویلیبل ہیں کوئی چیز اب مشکل نہیں ہوتی ایمازون میں آن لائن سب مل جاتا ہے تو آپ اس کا جو گوبر کی خات کا مینیور ہوتا ہے کمپوز خات جو ہوتی ہے وہ ڈالیے وہ بیسٹ ہے اور اس کے ساتھ تھوڑا تھا فنجسائیڈ نیم کی کھلی کیونکہ وہ یہ ہوتا ہے کہ فنگس بغیرہ لگنے نہیں دے گی بہت اچھا رہتا ہے نیم کی کھلی تو میں ضرور لاکے رکھتی ہوں یہ ساری چیزیں آپ پہلے سے لاکے رکھئے اور بس یہ تھوڑی سی بھالو مٹی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ہنگنگ باسکٹس میں لگا رہے ہیں زیادہ تر کوئی ایشو نہیں ہے آپ کسی اور پلانٹر میں بھی رکھ سکتے ہیں اس کو تو اس کے لیے آپ یہ ہے کہ تھوڑا سا ورمیکو لائٹ پر لائٹ اور پیٹ موس بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں اب یہ بھی آپ ہی پر ہے چوائز ہے آپشنل ہے لیکن ہاں میں تھوڑی تھوڑی ڈالتی ہوں اس کے اندر لیکن پیٹ موس ڈالیں گے آپ یا کوکو پیٹ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تو پانی کا پھر ایشو ہو جاتا ہے پانی کا پھر آپ نے بہت خیال رکھنا ہے یہ یاد رکھئے گا پیسٹ کا اٹیک بھی اس میں ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے تو نیم آئل اوپر ابھی میں آپ کو دوں گی آپ دیکھیں نیم آئل کا سپری کریں فولیر سپری کریں ون سم مند کریں پندرہ دن میں کریں کیونکہ اس میں ایفرٹس بھی لگتے ہیں اور بہت زیادہ لگ جاتے ہیں بعد دفعہ ملی بھگ بھی لگ جاتا ہے بہت ایشو نہیں ہوتا لیکن ہو جاتا ہے اس کے لئے نیم آئل سب سے بیسٹ جو ہے اورگینک میٹر ہے وہ آپ یوز کیجئے نیم آئل کا چھڑکاؤ کریں کچھ بھی پرابلم نہیں ہوگی آپ کو چیک کرتے رہیں اس کے پتوں کو دیکھتے رہیں کیڑا تو نہیں لگاوا کیونکہ اس میں کیڑے چھپ جاتے ہیں اندر نا پتوں کے نیچے وہ بہت مشکل سے دیکھا جاتا ہے تو اس کو آپ اپنی عادت بنا لیں کہ نیم آئل ون سم مند آپ اس پر خوب کر لیں اور اس ابھی آپ کو شکایت نہیں ہوگی اگر نیم آئل کا سپری آپ کرتے رہیں گے فریقوینٹلی تو پروننگ اور گرومنگ اور ریپورٹ پروننگ کے لئے سب سے بیسٹ فرینڈز یہ ہے کہ زیبرینہ جو ہے اس میں آپ پتے جب جو آپ کے کرسپی سے سوک جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں ان کو نکال دیجئے اور پینچ جو اوپر کے پتے ہیں اس کو پینچنگ کر دیں تھوڑا سا تو یہ بیسٹ ہے پروننگ جو ہے تھوڑی چیز کی بوشی لوگ دینے کے لئے اس کے پتوں کو اس کی کانٹی چھانٹی جو میں کہتی ہوں وہ کر دیجئے تھوڑا سا بہت زیادہ ہارٹ پروننگ کی ضرورت نہیں ہے تھوڑی بہت بھی اگر آپ پروننگ کر دیں گے اس کے لیوز کی تو یہ سٹینگ پریٹی رہتا ہے اور بہت مدد آپ کو ملے گی اس کو اگر آپ تھوڑی سی اس کی زیبرینہ کی تھوڑی بہت پروننگ کرتے رہیں گے تو اس کی شیپ بھی اچھی رہے گی اور اس کی گروت بھی بہت ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی رہتی ہے کیونکہ یہ گرو کویکلی ہی ہوتا ہے اس کے جو پتیں ہیں نا اور جو ڈراغ ہو جاتے ہیں اولڈر جو ہیں پتے جو ہیں پرانے جو ہیں وہ گر جاتے ہیں اور نئے دوبارہ سے نکل آتے ہیں تو کوئی اتنی مشکل بھی نہیں ہوتی اور گروونگ کے لیے اسے میں نے بتایا کہ ڈیڈ ہیڈنگ اس کی صاف صفائی رکھیں اس کی خوبصورتی کو بڑھائیں اور جتے سوکے پتیں ہیں ان کو نکال کے پھیک دیجئے اور ریپورٹ جو ہے وہ سپرنگ میں کریں وہ سب سے آئیڈیال ہے جب آپ کی ضرورت ہو تب بھی کر سکتے ہیں آج کل مہینے میں مت کیجئے گا درہ بارش کے بعد کریں اس کو ریپورٹ اور جو ہے ریپورٹ کے لیے جو ہے سب سے جب یہ بہت زیادہ بڑا ہو جائے اور آپ کو لگے کہ اب یہ بہت بگر ہو گیا تو اس کی ریپورٹ کر دیجئے اور ویسے یہ ہے کہ پنچنگ آپ کرتے رہے تو اس سے بھی بڑی اچھی اس کی گروت ہوتی ہے یہ ٹریلنگ والا پلانٹ ہے یہ اور ٹریلنگ مطلب اس کی ٹریل ساری نیچے آتی ہے تو بے حد خوبصورت لگتی ہے اور ایک چیز یہ وارٹر میں بھی بڑے آرام سے اس کی روٹ ڈیولپ ہو سکتی ہیں اگر آپ کو شوق ہے وارٹر میں لگانے کا میری اس پر بھی ویڈیو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی میں کس طرح گروت کرتا ہے بڑی زبردست گروت ہوتی اس کی پانی میں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اسے لائک کیجئے گا سبسکرائب کر لیجئے میرا چینل اگر آپ کا دل چاہتا ہے دوبارہ دیکھنے کا تو نوٹیفیکیشن بیل پہ کلک کیجئے تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کے بارے میں پتہ چل جائے اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ ٹیک کر بائی بائی